آج کا سبق سورہ نحل آیت نمبر ایٹی فور بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ترجمہ اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ پیش کریں گے پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے اتاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا قرآن کا چیلنج بڑا عجیب ہے ناظرین سورہ اسرہ کی آیت نمبر ایٹی ایٹ میں اللہ الرحب العالمین نے چیلنج فرمایا کہ سارے مل کر اس قرآن کی مثل لے کر آجاؤ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کسی اللہ کی سوا کسی اور کا بنایا ہوا ہے سورہ ہوت کی آیت نمبر تیرہ میں فرمایا کہ چلو دس سورتیں لے آؤ سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیرہ میں فرمایا کہ ایک سورت بنا کر لے آؤ سورہ تور کی آیت نمبر چونتیرہ میں فرمایا کہ ایک آیت بنا کر لے آؤ آج تک ساڑھے چودہ سو برس کم و بیش گزر چکے ہیں آج تک کوئی نہیں لاسکا آج تک ساڑھے چونتیرہ پیوزیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو